ہیلو فرینڈز آپ کا بہت بہت سواگت ہے آپ کے اپنے چینل لیکل ہیلپن ہندی میں فرینڈز آج کے اس ویڈیو میں ہم سپریم کورٹ کے ایک اہم فیصلے کے بارے میں بات کریں گے جس میں کی سپریم کورٹ نے یہ کہا ہے کہ اگر آروپی کو بچانے کے لیے کسی ریپ پیڑتا نے اپنے بیان کو بدل لیا تو اس ریپ پیڑتا کے خلاف بھی مقدمہ چلایا جائے گا سپریم کورٹ نے یہ صاف کر دیا ہے کہ اگر کسی ماملے میں پیڑت آروپی کو بچانے کے لیے اس سے سمجھوتا کر لیتے ہیں اور اپنے بیان سے پلٹ جاتے ہیں تو اس کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے سپریم کورٹ نے یہ کہا کہ اگر ریپ کے ماملے میں آروپی کے خلاف جو ثبوت ہیں وہ پوری طرح سے صاف ہیں اور ریپ پیڑتا اپنے بیان سے پلٹ کر آروپی کو بچانے کی کوشش کرتی ہے تو اس کے خلاف مقدمہ چلایا جائے گا جسٹس رنجن گوگوئی جسٹس نوین سینہ اور جسٹس کے ایم جوسف کی بینچ نے کہا کہ اگر ریپ کے آروپی کو پیڑتا دوارا میڈیکل ریپورٹ کے علاوہ دوسری کسی بھی آدھار پر کلین چٹ دے دی جاتی ہے تب بھی اس کے خلاف مقدمہ چلایا جا سکتا ہے کورٹ نے ایسے ہی ایک ماملے میں دوشی کو دس سال کی سجا سنائی ہے جبکہ ریپ پیڑتا نے اپنا بیان بدلتے ہوئے کہا تھا کہ اس کے ساتھ بلاتکار نہیں ہوا ہے سپریم کورٹ کے بینچ نے یہ کہا کہ کریمنل ٹرائل کا مقصد سچ کو سامنے لانا ہے پوچھتا اچ کیسی ہو یہ ہر کیس اور اس کے جو فیکٹس ہیں اس پر نربھر کرتا ہے کسی کو نردوس ماننے اور پیڑتا کے حق کے بیچ سنتولند جروری ہے آروپی ہو یا پھر پیڑت ہو کسی کو یہ اجازت نہیں ہے کہ وہ جھوٹ بول کر کر کریمنل ٹرائل کو پلٹ دے اور کورٹ کا مجاگ بنا دے کسی کو بھی یہ حنومتی نہیں ہوگی کہ وہ اپنے بیان کو پوری طرح پلٹتے ہوئے مو کر جائے اور کریمنل ٹرائل یا پھر نیای ویوستہ کا مجاگ بنا دے اسی طرح دوہجار چار کے ایک کیس میں ریپ کے معاملے میں جو پیڑتا تھی وہ نو سال کی تھی اور اس کی ماں نے ایف آئی آر درج کرائی تھی اسی دن پیڑتا کا میڈیکل چیک اپ کرائی گیا پولیس نے آروپی کو گرفتار بھی کر لیا جسے پیڑتا نے پہچانا بھی تھا چھ مہینے بعد کورٹ کے سامنے پیڑتا اور جو مکھے گواہ تھے پیڑتا کی بہن اس نے ریپ کی بات سے انکار کر دیا اور کہا کہ جو چوٹے لگی ہیں وہ گرنے کی وجہ سے تھی ایسے میں ٹرائل کورٹ نے آروپی کو بری کر دیا جبکہ گجرات ہائی کورٹ نے اس فیصلے کو پلٹ دیا اور ریپ پیڑتا کی میڈیکل ریپورٹ اور دوسرے سبوتوں کے آدھار پر آروپی کو دوشی قرار دیا دوشی قرار دیے جانے کے بعد اس نے سپریم کورٹ کا دروازہ کھٹ کھٹ آیا لیکن یاچی کا خارج کر دی گئی سپریم کورٹ نے یہ بھی مانا کہ جو دوشی ہے جو آروپی ہے وہ پیڑتا کو پربھاوید بھی کر سکتا ہے سبوتوں کو دیکھنے کے بعد سپریم کورٹ نے کہا کہ پیڑتا کا پریوار گریب تھا اور اس کے پانچ بھائی بہن ہیں ریپ اس سمیں ہوا جب وہ بہنس چرانے گئی تھی چھے مہینے بعد ریپ پیڑتا نے اپنا بیان بدل دیا ایسے میں ہمارا بھی ماننا ہے کہ گجرات ہائی کورٹ نے جو ترک دیئے ہیں کہ آروپی نے کیسے بھی کر کے پیڑتا کو بیان پلٹنے پر مجبور کیا ہوگا یہ بلکل صحیح ہے بینچ نے آگے یہ کہا کہ اگر کوئی پیڑت یا پھر پیڑتا نیایک پرکریم کو پلٹ دینے کے لیے اپنا بیان بدل دیتا ہے تو کوٹ چپ نہیں بیٹھے گا سچ سامنے لانے کے لیے ہر سمبھو پریاز کیا جائے گا تو فرنس یہ تھا آج کا ہمارا ویڈیو سپریم کوٹ کے ایک اہم فیصلے کے اوپر امید کرتی ہوں آپ کو یہ ویڈیو پسند آیا ہوگا اگر آپ کو یہ ویڈیو اچھا لگا ہے تو آپ اسے لائک کریے شیئر کریے اور اگر ابھی تک آپ نے میرے چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہے تو سبسکرائب کر لیجئے اور ساتھ میں دیئے گے بیل آئیکن کو بھی جرور پریس کریے کیونکہ جب بھی میں کوئی ویڈیو اپلوڈ کروں گی آپ کو اس کی نوٹیفکیشن ملتے رہیں گے کیونکہ میرے اس چینل پر سپریم کوٹ کے ججمن سے ریلیٹیڈ اور لاؤ سے ریلیٹیڈ ویڈیو میں اپلوڈ کرتی رہتی ہوں تو فرنس آج کے لیے اتنا ہی ملتے ہیں اپنی نیکسٹ ویڈیو میں تب تک کے لیے Thank you very much